اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی آج کی ہماری ویڈیو بھی بہت سپیشل ہے بہت خاص ایک اللہ رب العزت کی نعمت کا میں آپ کو تعارف کرواؤں گا یہ بہت ہی خاص جڑی بوٹی ہے اور اپنی افادیت میں بے مثال ہے اس کے ہم کچھ خواست جانیں گے اور طریقہ استعمال جانیں گے یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ ہی سنڈی فروری سے مئی جون تک یہ بوٹی مل جاتی ہے عموماً گندم کی فصل کے آس پاس یا چنے وغیرہ کی فصل کے آس پاس یہ ملتی ہے اسے ہاتھ ہی سنڈی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر یہ سونڈ سی بنی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہاتھ ہی کی سونڈ ہوتی ہے اسی طرح کی اس پر سونڈ بنی ہوئی ہے پیچھے سے یہ اس کی پھلی بلکل سیدھی ہے اور آگے سے یہ تھوڑا سا کرو لے لیتی ہے اور سیم وہی شکل یہ تقریباً بن جاتی ہے جو کہ ہاتھ ہی کی سونڈ کی ہوتی ہے اسی مناسبت سے اسے ہاتھ ہی سنڈی کہا جاتا ہے ہاتھ ہی سنڈی کے نام سے اسے عموماً لوگ جانتے ہیں اس کے دیگر زبانوں میں نام میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس کا مزاج گرم خوشک ہے ہاتھ ہی سنڈی کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا تعرف کرواؤں گا اس کے خواست سے آگاہ کروں گا لیکن سب سے پہلے اس کا اہم ترین فائدہ جو کہ ہمارے تجربہ کا بھی حصہ ہے میں نے بھی الحمدللہ مریضوں پر اسے ٹرائی کیا اور والی صاحب تو خیر ایک لمبے عرصے سے وہ استعمال کرواتے آ رہے ہیں اور اس کا سو فیصد ریزلٹ ہمیشہ ہم نے اسے کارگر پایا ہر وہ مریض جو کہ مایوس ہو چکا تھا اور کوئی بھی تدبیر کوئی بھی ریمیڈی اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی وہ اسے ٹھیک ہوا ہے الحمدللہ یہ بالچیر کا بہت اچھا علاج یعنی جو میں نے آغاز میں بات کی کہ اس کا اہم ترین فائدہ اور جو ہمارے تجربہ کا بھی حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہ بالچیر کا بہت ہی شاندار علاج ہے سو فیصد علاج بالچیر میں یہ ہوتا ہے کہ بال جڑوں سے مردہ ہو جاتے ہیں اور وہ سیلس جہاں سے بال اگرے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں بال نکل جاتا ہے مردہ ہو کر اور پھر وہاں پر بال پیدا نہیں ہوتا وہ جگہ بلکل بولڈ ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے چمکدار ہو جاتی ہے اور بال بالکل بھی وہاں پر نہیں نکلتے گنجہ پن اور چیز ہے بالچیر اور چیز تو اگر آپ بالچیر سے پریشان ہیں یا آپ کا کوئی عزیز اس پریشانی میں مبتلہ ہے تو آپ جان لیجئے کہ ہاتھی سنڈی بالچیر کا شاندار علاج بلکل سمپل طریقہ کار ہے اس کے استعمال کا آپ کو اسے پیس کر گوٹ کر نچوڑ کر اس کا پانی نکال لینا ہے یہ پانی آپ کسی چھوٹی سی بوتل میں محفوظ کر لیں دو تین ماہ تک یہ قابل استعمال رہے گا اس کے فوائد دو تین ماہ تک باقی رہیں گے جہاں بھی بالچیر کا مسئلہ ہے جس ایریا پر بھی اس ایریا کو آپ نے سیفٹی کے ساتھ ساف کر لینا وہاں پر اگرچہ بال نہیں بھی ہیں آپ وہاں پر سیفٹی لگائیں گے اس سے دورانے خون بھی اس ایریا کی طرف متوجہ ہوگا اور مسامات بھی تھوڑا سا کھل جائیں گے اور جلد ساف بھی ہو جائے گی بالکل سیفٹی لگانے کے بعد آپ کو وہاں پر یہ پانی تھوڑا سا لگا دینا دوسرے دن بھی ایسا ہی کیجئے تھوڑا سا پانی لگا دیجئے انگلی کے ساتھ یا روئی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں تیسرے دن بھی وہاں پر تھوڑا سا پانی لگا دیجئے چھے سات دن آپ کو صرف بالچر والے مقام پر ہاتھی سنڈی کا پانی لگانا ہے انشاءاللہ اس ساری جگہ پر نئے سرے سے بال پیدا ہو جائیں گے جو وہاں سے سیلز مردہ بھی ہو چکے ہوگے انشاءاللہ ان میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور جو مسامات صحیح طریقے سے بالوں کو نشونما نہیں دے پا رہے تھے انشاءاللہ وہ بالوں کو پراپر نشونما دیں گے اور وہاں برپور بال اگائیں گے وہ جگہ پوری طرح سے بھر جائے گی وہ داڑی کے کسی مقام پر ہو یا وہ سر میں کسی ایریا پر ہو یہ خیال رکھئے کہ اس کا پانی کافی تیز ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جگہ تھوڑی ابر گئی ہے وہاں تھوڑا سا زخم بن گیا تو آپ کو وقتی طور پر پانی لگانا روک دینا ہے اور وہاں پر سرسو کا تیل لگانا ہے تھوڑا سا جب وہ جلد نارمل ہو جائے یعنی وہ زخم کی جو صورت بنی ہوئی تھی وہ مندمل ہو جائے جلد نارمل ہو جائے آپ کو پھر سے یہ پانی لگانا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ چھ سات دن میں یہ بالچرکہ پوری طرح سے خاتمہ کر دے گی اور دوبارہ بالچرکہ پرابلم بھی نہیں بنے گا تو یہ تو وہ بات تھی جو ہمارے تجربہ کا بھی حصہ ہے اب اس کے دیگر فوائد کی طرف ہم آتے ہیں گرم خشک مزاج ہے اس کا اور یہ بہت اچھی مصفی خون ہے جلد پر بنی ہوئی سیاہیاں اور نشانات وغیرہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اس کا پانی وہاں پر لگایا جا سکتا ہے کوئی زخم اگر نہیں پک رہا تو اس کے پتوں کو کوٹ کر ان کو زماد کی شکل دے کر یعنی پیسٹ بن جائے گا جب انہیں کوٹا جائے گا وہ اس پھوڑے وغیرہ پر باند دیجئے بڑی تیزی کے ساتھ یہ زخم کو پکا دے گی اس میں سے جو فضلات ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور وہ زخم انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ دے گا خارج وغیرہ کی صورت میں اس کے پتے آپ تھوڑے سے تیل میں جلا لیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک پاؤ تیل ہے تو اس میں پچاس ساٹھ گرام پتے آپ ڈال کر انہیں جلا لیجئے جب پتے جل جائیں اس تیل کو نتھار لیں سرسو کا تیل ہو سکتا ہے سرسو کا تیلی بلکہ زیادہ اچھا ہے اس تیل کو نتھار لیں یہ آپ کے پاس خارج کا بہترین مرہم بن گیا جسم پر جہاں کہیں بھی خارج کا مسئلہ ہے اس تیل کو وہاں پر لگائیے انشاءاللہ خارج وغیرہ فوراں یہ ختم کر دے گا پرانے بخاروں میں اس کا استعمال بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور بخاروں کی صورت میں آپ اسے ڈرائی کر لیجئے پورے پودے کو یا پتوں کو خشک کر لیجئے اور ان کا پاودر بنا لیجئے دن میں دو مرتبہ صبح و شام کھانے کے بعد یہ دو سے تین گرام پاودر کھایا جا سکتا ہے پانی کے ساتھ انشاءاللہ پرانے سے پرانے بخار کو یہ ختم کرتا ہے آنتوں کی کمزوری وغیرہ کو ہاتھی سنڈی ختم کرتی ہے اندرونی سودشوں میں اس کا استعمال بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتا ہے نظام انہزام کی یہ اصلاح کرتی ہے اور بلڈ کی پیوریفکیشن کرتی ہے یہ بات تو میں شروع میں واضح کر چکا ہوں یہ مدرے بول ہے اسر البول کی پریشانی کو ختم کرتی ہے مسانے وغیرہ کی پتھری کو خارج کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے تو آپ نے اس کی کچھ پہچان کر لی اس کے خواست سے بھی میں نے آپ کو کچھ آگاہ کر دیا ہے استعمال کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا جوشاندہ پیا جا سکتا ہے خیساندہ پیا جا سکتا ہے جوشاندہ کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو پانی میں ڈال کر اوبالنا اور خیساندہ کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کو پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر بگوئے رکھنا ہے مطلب رات آپ نے بگویا ہے صبح نتھار کر پانی پیلیں صرف بغیر پکائے تو یہ خیساندہ ہے اس کا جوشاندہ پی سکتے ہیں خیساندہ پی سکتے ہیں اسے نچوڑ کر اس کا پانی نکالا جا سکتا ہے اور وہ پانی متاثرہ مقام پر یعنی بالچیر کی صورت میں یا سیاہیوں داگ دبوں کی صورت میں وہ پانی متاثرہ مقام پر لگایا جا سکتا ہے اس کو کوٹ پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر بطور زماد اسے لگایا جا سکتا ہے اسے خوشک کر کے بخاروں وغیرہ کی صورت میں اس کا پاوٹر بنا کے وہ صبح و شام کھایا جا سکتا ہے تو یہ کچھ موٹی موٹی سی اس کے استعمال کی صورتیں ہیں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ اور آپ اسے ضرور دوستہ حباب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی مفید ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ